ایک اور خانبھائی مجود ہے ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیا حال چھال ہے اللہ حمدللہ آپ سنے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں کیا کرتے سر آپ ہم بزنس کرتے ہیں کپڑے کی دکھانے بزنس کرتے ہیں جی کتے کپڑے دن میں بیچ لیتے ہیں بس آج کل تو کام نہیں ہے ویسے گزارہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے گزارہ ہو جاتا ہے لڑکیاں زیادہ آکے تنگ کرتے ہیں یا آنٹیاں زیادہ آکے پیسوں پر بحث کرتے ہیں نہیں ویسے کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی آنٹیاں بھی سخت ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی سخت ہوتی ہیں اکثر آنٹیاں پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں لڑکیاں تو بس آکے ہم نے ممی کو ساتھ لاتے ہیں آنٹی کو ساتھ لاتے ہیں زیادہ نہیں لیتے ہو تو آنٹیوں کے پاس کہاں سے اتنا پیس ساتھ ہے بس انٹیاں تو گھر کے ایڈ ہوتے ہیں وہ تو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں اس کے پاس تو ہوتا ہے اور لڑکیاں تو اس کے انڈری ہوتی ہیں خانبہ آپ نے کتنی شادیاں کی میں نے الحمدللہ ایک شادی کی ہے ایک شادی کی ہے ماشاءاللہ اللہ میری شادی ہے نہیں کس کے گھر اپنے کزن ہے میری آپ کی کزن ہے پیاری ہیں بس شکر الحمدللہ بس یہ سوال مجھے آپ نہ پوچھے نا کیمرے کے سامنے بہر کیمرہ پوچھ بغیر کیمرے کے بہتا ہوں میں تو آپ کو بہت لائک کرتا ہوں میں بہت بڑا فین ہوں میں آپ کی انٹرویز دیکھتا رہتا ہوں آپ کی جو ابھی نئی ویڈیو آئی تھی وہ ٹویل والی وہ بھی کافی اچھی ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے جمادہ والی جی جی ابھی جو نہیں ہے جو آپ ٹویل میں جو نہا رہتے ٹویل والی ہاں وہ ہم گاؤں گئے تھے جی جی وہ بہت خوبصورت ویڈیو دی اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر آپ یہ بزنس نہ کر رہے ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے زندگی میں ابھی کیا ہو تو بس کچھ سوچا نہیں ہے پلیننگ نہیں کیا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ بات کی باتیں دیکھتے مگر برحال کپڑے میں اچھی عزت ہے الحمدللہ کپڑے کا اچھا کام ہے ایک کپڑے سے کتنا پیسہ بچتا ہے بس سوڑ کی اوپر ڈیپینڈ کوئی آزار کمالے تھے سوڑ میں کوئی دو آزار بھی ہوتا ہے گاہ کی اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی میں پائنسو بھی ہوتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ گاہک چل کے آیا آپ کی دکان پر آپ کیسے چرچ کر سکتے ہیں کہ یہ باتوں میں آ سکتا ہے یہ زیادہ پیسے دے جائے گا یہ ایکسپیرینس آپ اپنے حصاب سے دیکھ لو آپ کو کیسے آپ جو کسی سے انٹرویوی لیتے ہیں آپ کو پتل لگ جاتا ہے تو یہ حصاب ہے عام گاہ کا کسٹمر کا پتل ہے یہ لینے والا ہے نہیں ہے یہ زیادہ خرچ کرے گا یوں پر آئی گی یا اس سے کم لے گا نہیں لے گا بیسے کی حقیقت ہمیں اکثر امانہ مول بھی جائے نا تو اردگر چالیس پہ چالیس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹرویوی لے لے ہمارا انٹرویوی لے 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 لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ آپ دے دیتے ہیں آپ کی کام میں نا آپ کو سٹرنٹ کہ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں یہ صحیح باتیں کر لے گا یہ چلے گا نہیں چلے گا یا یہ تھوڑا بس نارمل سا انٹرویو دے گا یہی صاحب ہے نا ہر کسی کا اپنی کام ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہمیں الحمدللہ بھی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پندرہ بیس سال ہو گئے کپڑے کے فیڈ میں وڈ کپ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وڈ کپ کے بارے میں وڈ کپ کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے اور اس اقبال کرنا ہے اللہ خیر ائرپورٹ بھی انشاءاللہ ان لوگا اتنا پیسہ ہم لگاتے ہیں کریکٹ پر آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ تر ہم دکھی ہی رہتے ہیں جو یہ وہابریات یعنی ہے بہت بڑا منوس ہے سارا کام اس وہابریات نے خراب کیا ہوا ہے اس نے کیا کیا سارا وہ تو پہلے سے سلیکٹر بنا تھا ابھی اس نے منیجر کی ڈیپٹی بھی لگائی ہوئی ہے وہ جو ہے نا ڈیکسن روم کا ماحول اس کے ساتھ خراب ہے لڑکوں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے کبھی کسی کو کیا کرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادی کرتے ہیں نہ انصافی کرتے ہیں ابھی وہ جو وکٹ کیپر بیٹس میں نے ہمارا آزم خان نہیں پشاور ظلمی کا جو ہے محمدارس اس کو نہیں لے کے گئے اور وہ سپیشلیس ٹی ٹی ٹوانٹی کا پلئر ہے مگر یہ وہاب ریاض کے کام ہیں وہاب ریاض ہے تو انشاءاللہ پوچھیں گے مجھے بتائیں آزم خان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جتنی ماشاءاللہ سے ان کی فٹنیس ہے کھاتے پیتے ہاندان سے ان کو ریسٹرانٹ میں ہونا چاہیے تھا یہ کرکٹ ٹیم میں آزم خان تو ماشاءاللہ میری طرح موٹا ہے مجھ سے بھی زیادہ ہے مگر وہ بس کانے کے لئے گئے ہے سیر کر رہے ہیں پاکستان کے پاس پیسہ بہت ہے اور کبھی امریکہ لے جا رہے ہیں کبھی انگلینڈ لے جا رہے ہیں کبھی آئیلینڈ لے جا رہے ہیں وہ ٹیم پہ بوجھ ہے بوجھ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کون سا ملک سب سے زیادہ پسند ہے مجھے تو اولا پسند یوکے زیادہ پسند ہے مگر کیا کرے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یوکے زیادہ پسند ہے یوکے تو ماشاءاللہ بس یہ صحت کا راز ہے اور پنکہ بھی نہیں ہے تو کیا کریں پریشر بھی ہے اس لئے کہ کوئی آئیڈیل اگر کسی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایسی بندے کا دڑکن بھی تیز ہو جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے بے وفا لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں بس کیا کریں کبھی آپ نے آزمایا نہیں ہے نہ ہمیں پتا ہے یہ ہوتی کسی کے مجبوریت یہ کوئی جانبوچ کے کر لیتا ہے جو جانبوچ کے کرتے ہیں ان کی لئے کیا سزا ہونی چاہئے کیا کریں بس یہ تو پہلے کام غلط ہے اور اگر سر تک نہیں لے جا سکتے تو پھر کرنے ہی نہیں چاہیے دونوں غلط ہیں لڑکی بھی غلط ہیں اور لڑکیاں بھی غلط ہیں جو کر رہے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں خان صاحب کی تھوڑا سا چلے ریلیشنشپ میں اور کوئی بات ایسی ہو گئی اس کو سمجھ نہیں ہے لڑکے کو وہ بولے کہ یار مجھے لگا تھا آپ اچھی ہیں لیکن اب نہیں ہو سکتا آگے لیکن لڑکی تب تک پتہ نہیں کیا کیا سوچ کی بیٹھ جاتی ہے یہ لڑکا بھی اگر سوچ کی بیٹھ جاتا اور لڑکی اس کے ساتھ ایسا کر جائے تو اس سیچویشن میں آپ کیا کہیں آج کل وہ چیزیں نہیں ہیں آج کل جو کسی کا کیا رہ میں سسٹم آچھا ہو گاڑی ہو کسی کے پاس دکان ہو انڈسٹیننگ بھی بن جاتی ہے جب بندہ کوئی جیب کی وجہ سے ہو جاتے پھر اس کا جو ہونا انڈسٹیننگ بھی خراب ہو جاتی ہے بے وفا بھی ہو جاتا ہے آج کل سارے چیزوں پر پیسہ ہی آیا ہوا ہے یہ تو ہے جاتے جاتے کچھ سنائیں گے آپ شیر و شائری ہیں نہیں شیر و شائری کے ساتھ شوق نہیں ہے نہیں یہ میں نے زندگی میں کبھی انٹرویو نہیں دیا یہ آپ کی خاطر میں نے آپ کو دے دیا thank you so much it's honor thank you thank you so much